اسلام علیکم ورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف مریم تو آج مریم کے کچن میں جو ریسپی ہم نے تیار کی ہے وہ ہے چکن ہوت شورس کی ریسپی تو آج میں آپ کے ساتھ چکن ہوت شورس کی مزیدہ ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے وائٹ میں نے گا لیا ہے سویا سوس لی ہے چلی سوس لی ہے میں نے ون ٹیپل سپون کی کونٹیٹی میں لیا ہے تینوں اور اس کے علاوہ میں نے ایک انڈا لیا ہے ہوتی ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون چکن پاؤر اور ون ٹی بل سپون میں نے لی ہے دہی یعنی کہ یوگرٹ اور ہاف ٹی سپون سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹیو کالی میچ کٹیو ہی لال میچ ہاف ٹی سپون کسوری میتھی لی ہے کواٹر ٹی سپون یہ سارے تو ڈرائی سپیسز ہیں یہ ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ میں چاہیے چکن کے کیوپس میں کٹ کیے ہوئے پیسز یہ کچھ سپس کی طرح سے میں نے چکن بونڈلیس کو کٹ کر لیا ہے چکن میں نے ایک سے ڈیٹ پاؤ تک لیا ہے سافت طرح تھا چکن لے کے اچھے سے واش کر کے پیسز میں کٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں ایٹ کروں گی جو سارے سپائسز میں نے آپ کو بتا ہے سارے سپائسز زیاد کریں گے کٹیو کالی میچ کٹیو ہی لال میچ اور نمک چکن فورر کسوری میتی یہ سارے جو اجزاء میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیے تھے یہ سارے اس میں ایٹ کر کے اس میں چلی سوس اور سویا سوس یوگرٹ وائٹ وینیگر ایٹ کر کے اس کو میرنیشن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے فرنس بہت ہی آسان اور متعداد ریسپی ہے اور بہت ہی انویویٹیو طریقے سے بناتی ہوں میں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ایک تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو فرنس اب میں اس میں ایک انڈائیٹ کروں گی سارس پاسیز ایڈ کر دیئے سویاسو سویسو سروائیڈ بنے کر اور یوگرٹ بھی منیس ایڈ کر دیئے اور اس میں ایک انڈائیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو منیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے منیشن کے لیے تو فرنس بہت ہی آسان ریسپی ہے رمضان کے لیے افتار کے لیے اور آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اور افتاری میں تو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس طرح سے آپ ڈیفرنڈیفرنڈ روز نئی نئی جو ڈیشیزیں ٹرائے کریں گے تو آپ کو کوکنگ میں بوریت بھی نہیں ہوگی بجائے اس لیے کہ روز روز صرف پکوڑے بنیں یا ساموسے بنیں چیزیں ٹرائے کریں اور نئی نئی چیزیں سکھیں اور بنائیں اور مجھے بھی اپنے فیڈ بیک سے یادہ ضرور کیجئے گا اس کے بعد اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو زیادہ بہتہ رہے مگر میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس لیے چھوڑ دیں گے تو فرنس اب میں فلور کی کوٹنگ ہے وہ تیار کروں گی میں نے لیا ہے دو کپ میں نے لیا ہے میدہ اور میں نے اس میں ایک کپ کون فلورڈ کیا Dip کریں گے چھوڑ deduct rum اس کا ملکہ کریں گے اور یہ چیزیں زیادہ میں ہے میدے اور کھونٹ فلورڈ کی جو کوٹنگ تیار کی تھی اس میں ڈپ کریں گے ور iaہ کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں اس میں جو فلور کی کوٹنگ ہے اس میں کوٹ کروں گی تاکہ زیادہ میں سب نہ ہو اور چکن کی کوٹنگ کے بعد اس کو پھر ہم ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے فلور میں ڈپ کریں گے اب میں سارے پیسز کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کرتے ہوئے واپس سے فلور کی کوٹنگ میں کوٹ کر کے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائنگ کے لیے ڈال دیں گے تو اسی طرح سے میں سارے پیسز کو ٹنڈے پانی میں ڈپ کرتے ہوئے اور میدے کی جو کوٹنگ ہے اس میں کوٹ کر لیا یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اس کی شکل اُبھر کے آئے گی اور اس کے بعد ہم گرم تیل میں اس کو ون با ون کڑھائی میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے کوک کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تاکہ اچھے سے اندر سے کوک ہو جائیں اور جب اندر سے محسوس ہوگا کہ یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم دس سے بارہ منٹ تک اس کو ہلکی آج پہ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فلیم کو تیز کر کے ان کو تھوڑا سا کلر کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا کلر ڈاک ہو جائے تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت تیکسچر اور کتنے اچھی سی کوٹنگ ہے اس کے اوپر اوپر کے آئیے اور بہت ہی اچھی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور یہ میں اس کو بھی میڈیم فلیم پہ دور سا کلر دینے کے لئے کوک کر رہی ہوں اور اس کے بعد ان کو ہم ون بائی ون ریش آؤٹ کر لیں گے اور دوسرا بیچ بھی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی اور جیسے ہی سارے ہوت شوٹ ڈیپ فرائے کر کے نکال لوں گی اس کے بعد ہم اس کو فائنل پریزنٹیشن کے لئے لے کے جائیں گے اور اس کو ریش آؤٹ کر کے ہم فائنل پریزنٹیشن کر دیں گے تو یہ دیکھئے فرنس کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ کو اچھی لگے گی اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور رمضان میں آپ اچھی چیزیں بنائیں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں افطار میں بنائیں اور بہت ساری دعائیں مانگیں افطار میں اور سہری میں بھی اور دعاوں کی قبولیت کا جو وقت ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے تو ایک دوسرے کے لئے دعائیں کریں اپنی فیملی کے لئے اپنے ملک کے لئے دعائیں کریں اور روزے رکھیں نمازیں پڑھیں اور تلاوت ایک وران پاک بھی ضرور کریں اور زیادہ زیادہ دعائیں کریں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور اچھی چیزیں بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی